چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا keep watching کرتے ہیں چینل چلاتے ہوئے یا آپ کے ویڈیوز بناتے ہوئے تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر نمبر وان سے سٹارٹ کرتے ہیں not looking at the lens اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کہ جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے شوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو کیمرے کے اوپر ایک سکرین ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سکرین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ لینس میں دیکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ lens میں دیکھیں گے تو جب ویڈیوز آپ کی سبسکرائبرز یا ویڈیوز آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تو آئی کانٹیکٹ مینٹین ہوگا جس سے ویڈیوز کا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کی ویڈیو کی طرف دے گا اور وہ غور سے سنیں نمبر 2 ہے spamming comments اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے وہ engagement رکھنی ہے دوسرے youtube channels کے ساتھ comments چھوڑنے ہیں وہاں پہ comments کرنے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی وہاں سے کوئی youtubers دوسرے comments دیکھ کے پھر آپ کے channel کے اوپر آتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی جو ایک circle ہے وہ watch time کا وہ بڑھتا جاتا ہے اور نمبر 3 ہے confusing video titles تو جب بھی آپ ویڈیو کا titles دے رہے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ title ہو یا thumbnail ہو اس کو ایک بہت زیادہ exaggerating اور بہت ہی زیادہ بنا کے اس کو دیا جاتا ہے اور پھر زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اپنے title میں دیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے یا وہ والی چیز آپ نے دین ہی ہوتی exactly تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویورز کا جو test ہے وہ ٹوٹتا ہے اور وہ next ویڈیو میں آپ کو ignore کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ searchable content ہی آپ select کریں تاکہ آپ کو کوئی exaggerate نہ کرنا پڑے title میں یا title میں آپ کو confusing title نہ دینا پڑے تو مطلب جو ویڈیو کے اندر ہے کوشش کریں کہ 99% جو ہے وہ وہی title دیں تھوڑا بہت ایڈ کریں لیکن وہ ایک ڈی ٹریک کرنے کی کوشش نہ ہو اور number 4 ہے being inconsistent کافی سارے آپ کو سبسکرائبر لینا وانش ٹیم بڑھانا وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا تو آپ اس میں بعض حقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ویک میں ایک ویڈیو کریں اچھی کریں لیکن بات یہ ہے کہ کام اپنے جو بھی کرنا ہے وہ اچھا ہی کرنا ہے اچھا کام کرنا تو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے آپ ایک ویڈیو ویک کی نہیں کریں at least two days یا maximum three days لیں ایک ویڈیو کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن میں ایک ویڈیو لگائیں اگر وہ نہیں لگا سکتے آپ بیزی ہیں آپ اس کو part time کر رہے ہیں دو دن میں ایک ویڈیو لازمی لگائیں اور اگر یہ بھی آپ سے مینج نہیں ہو رہا تو maximum three days ایک ویڈیو آپ رکھیں اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں تو اس طرح سے پھر سپیڈ سے آپ آگے بڑھیں گے پوائنٹ نمبر five ہے week intros اب week intros میں یہ آتا ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ exaggerate کرتے ہیں introduction دیتے ہوئے کہ میں یہ بتا دوں گا میں وہ بتا دوں گا اور end میں جا کے تو ویڈیو سے دیکھنے والے کو کچھ خاص ملتا نہیں ہے تو ایسے نمبر six ہے distracting background distracting background کا یہ ہے کہ آپ جب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو background آپ نے ایسا نہیں دینا کہ اس میں سارا کچھ نظر آرہا ہے پیچھے بہت زیادہ بڑھا دیا ہوا ہے آپ کی اپنا جو آپ کا فیس ہے یا آپ جو ویڈیو میں آرہے ہو آپ نے پورا background پیچھے دیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں نظر آرہی ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا نہیں کرنا آپ کا camera یہاں تک ہونا چاہیے اور مطلب زیادہ پیچھے space آپ نے اتنی نہیں دینی باقی چیزوں کو دوسری چیزیں cover ہو رہی ہوں آپ پورے cover ہو رہے ہوں نمبر سیون ہے bad audio video and lighting اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آج ہی چلے جائیں کوئی hi-fi camera خرید لیں کوئی hi-fi lighting خرید لیں یا کوئی mic وغیرہ اس طرح خرید لیں ایسا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے جو آپ افور کر سکتے ہو جو آپ کے budget کے اندر ہے اس کو اچھی طرح utilize کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس کوئی lighting ہے bulbs ہیں جو بھی ہے ان سب جلا کے رکھیں اور جو بھی آپ کا camera ہے اس کو صحیح طرح سے fix کر کے رکھیں کیونکہ جو video recording cameras ہیں ان کو lighting کی ضرورت ہے تو اگر آپ video بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ lighting ہو گی یا اگر extra lighting نہیں ہے تو آپ باہر روشنی میں دوپ میں video بنانے کی کوشش کریں مطلب یہ کہ try کریں کہ جتنا maximum ہو سکتا ہے آپ نے budget کے اندر رہے کے آپ best lighting اور ایک ایسے environment میں بیٹھیں جہاں آڈیو آپ کی اچھے سے record ہو کوئی شور نہ ہو background میں اور video اور lighting ویڈا سب صحیح ہو تو یہ چیزیں کافی فرق ڈالتی ہیں آپ کی ویڈیو کو اوپر جانے میں number eight ہے low energy آپ جو camera کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بلکل ایسے نہیں بیٹھنا کہ لک نہیں دینی آپ کو اپنی energy دکھانی ہے اور تاکہ سننے والا بھی اسی طرح سے ویڈیو کو سنیں اور اس چیز سے بہت آپ نے بلکل fresh رہنا ہے اور fresh ہو کے energy اپنی use کر کے آپ نے delivery کرنی ہے information کی یا جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اور number 9 ہے monetizing to early بعض لوگوں کا بلکہ سب لوگوں کا 99% لوگوں کا یہ ماننا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں کہ 1000 subscriber پورے ہوئے 4000 گھنٹے پورے ہوئے تو انہوں نے foreign monetization on کر دی ایسے نہیں کرنا اس میں آپ پیسے اتنے زیادہ نہیں آئیں گے 1 dollar 2 dollar 3 dollar 5 dollar 10 dollar تو آپ اتنے پیسوں کو ignore کر دیں چھوڑ دیں monetizing on نہ کریں اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ monetizing on کریں گے اس سے آپ earning اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن جو آپ کے viewers دیکھ turn اتنا نہیں آئے گا جتنا کہ distraction آئے گی from wash time تو اس لئے آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے پاس اچھا views ہو جائیں اچھا watch time ہو اور آپ کے اچھے subscribers ہوں channel ایک level میں پہنچ جائے اور آپ کو لگے کہ اگر ads on کروں گا تو مجھے ایک handsome amount آئے گی تو اس وقت آپ monetization on کریں ads کو on کریں اور number 10 and last ہے impatience اب بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کام میں بڑا ہی اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے اور اللہ تالہ پہ trust کر کے آپ نے چلتے رہنا ہے ویڈیو کو جب start کرتے ہیں لوگ channel start کرتے ہیں تو ان کا graph اس طرح سے آرہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز upload کر رہے ہیں اس طرح سے اس طرح سے جا رہے ہیں پھر وہ یہاں پہ پہ پہنچیں تو یہاں پہ جا کے رکھ گئے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تو کوئی سبسکرائبر نہیں آرہے کچھ نہیں ہو رہا ویوز نہیں بڑھ رہے پھر تھوڑا عرصہ بعد پھر یہاں تک جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر انہیں اچھا رسپونس ملتا ہے پھر تھوڑا سا لوز کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں نیچے اور پھر یہاں سے سیدھا اوپر جاتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے آتے ہیں کچھ یہاں پہ پہنچ کے تھوڑا سا اوپر پہنچ کے وہیں سے چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ پھر اوپر جاتے ہیں جاتے ہیں پھر تھوڑا سا بیچ میں رہ گئے پھر انہوں نے نہیں چھوڑا پھر پکڑ لیا پھر اوپر اور پیک پہ چلے جاتے ہیں تو اس کی یہی مثال ہے کہ اگر آپ امپیشنس ہوں گے تو یہاں پہ آئیں گے یہی سے چھوڑ کے امپیشنس ہو کے بھاگ جائیں گے تو اپنے امپیشنس نہیں ہونا آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے اور مونیٹائزیشن کے بارے میں منی ڈالرز کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا بس پیشنس کے ساتھ کرتے رہنا ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینک یو وی مچ